انڈیا نیوز ڈیسک نے بھی یہ بات میڈیا میں آ کر بتایا ہے اور کہا ہے کہ وہاں کی جنتہ مہا گڑ بندھن کو چاہتی تھی مگر جو چناو آیوگ ہے اس نے دھانلی کر کے انڈیا کو جیتایا ہے اور اگر میں خود بیہار میں ان دنوں تھا تو میں بھی جب لوگوں سے مل رہا تھا تو یہ پوری طرح سے اندازہ لگ رہا تھا اور یہ پوری طرح سے صاف تھا کہ وہاں کی جنتہ بدلاو چاہ رہی تھی نیتیش کمار کو ستہ سے ہٹانا چاہ رہی تھی مہا گڑ بندھن کو اور تیجسری یادف کو ستہ ملانا چاہ رہی تھی اور اسی آدھار پر ووٹ ہوئے تھے کہ وہاں پہ روزگار ملے وہاں پہ لوگوں کو کام ملے وہاں پہ دھرم کے نام پر اس بار ووٹ نہیں ہو رہے تھے اور اگر آپ مدگنہ کے پہلے دیر دو گھنٹے کو دیکھیں تو دس ساڑھے دس بجے تک تیجسری یادف یعنی مہا گڑ بندھن آگے چل رہا تھا مگر بعد میں انڈیا ایسا آگے نکلا کے نکلتے نکلتے اسے انت میں فائٹ کر دکھاتے دکھاتے جیتا ہوا گھوشت کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ پوری طرح سے الگ الگ طریقے سے قیاس لگ رہے ہیں اور جب سے یہ خبر آئی ہے جب سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ چناؤ رد ہوگا یا پھر پچیس سیٹو پر دوبارہ سے مدگنہ ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی میں اور انڈیا میں کھل بلی مچی ہوئی ہے انہیں در کا احساس ہونے لگایا اور انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے جو لازمی بھی ہے کہ اگر دوبارہ سے پچیس سیٹو پر ریکانٹنگ بھی اگر ہوئی تب بھی وہ ہار سکتے ہیں اور نہ صرف ہار سکتے ہیں بلک ایک سو پچیس سیٹے ملی ہیں وہ سیٹے کم ہو جائے گی تو وہ سرکار نہیں بنا پائیں گے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بے ایمانی کی پول بھی کھل جائے گی ایسی بہت ساری سیٹے ہیں جہاں پر گڑھ بڑی کے آروپ لگائے ہیں دھاندھلی کے آروپ لگائے ہیں آر جیڈی کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے پانچ سو انچاس ووٹ سے انہیں ویجیتہ گھوشت کیا گیا تھا انہوں نے بتایا ہے کہ پانچ سو انچاس ووٹ سے انہیں ویجیتہ گھوشت کیا گیا تھا مگر جب وہ سرٹیفیکٹ لینے کے لیے گئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ تیرہ ووٹوں سے ہار چکے ہیں یہ خبر بولتا ہندوستان پر بھی چھپی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں بولتا ہندوستان میں جو یہ خبر چھپی ہے اس میں نالندہ کے ہلسہ ویدھان سبھا سیٹ کا معاملہ ہے جہاں راجت کے امیدوار اور پور ویدھائک شکتی سنگھ جدیو امیدوار کرشن مراری شرن سے صرف تیرہ ووٹوں سے ہارے ہیں اس معاملے میں راجت نیتہ شکت شکتی سنگھ کا کہنا ہے کہ میں نے شروعاتی دور سے لے کر بڑھت بنائی ہوئی تھی چناؤ آئیو کی ویب سائٹ پر بھی ہلسہ ویدھان سبھا سیٹ پر میں آگے چل رہا تھا پہلے ہمیں پانچ سا انچاس ووٹوں سے ویجائی گھوشت کیا گیا تھا ہم سرٹیفیکٹ لینے کے انتظار میں بیٹھے تھے لیکن اس کے بعد ریٹرننگ ادھیکاری کو مکھ منتری آواز سے فون آتا ہے جس کے بعد چناؤ ادھیکاری نے تیرہ ووٹوں سے ہماری ہار کا اعلان کیا یہ راجت نیتا شکتی سنگھ کا بیان ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چناؤ میں ہم ہارے نہیں ہیں ہمیں چناؤ ادھیکاری دوارہ زبردستی ہارایا گیا ہے ہم سب شاسن میں بیٹھے لوگوں سے دباؤ بنایا جانے کی وجہ سے ہوا ہے جو ہماری ہار ہوئی ہے وہ شاسن کے لوگوں نے جس طرح سے دباؤ بنایا ہے اس کی وجہ سے ہماری ہار ہوئی ہے RJD نے بھی ٹویٹ کیا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اور یہ بتایا ہے آنکڑے بازاپتے انہوں نے سامنے رکھے ہیں کہ NDA کو پندرہ سیٹیں جو زیادہ دی گئی ہیں اس میں صرف 12,270 یعنی 12,270 ووٹوں کے انتر میں پندرہ سیٹیں دی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کہیں پچاس ووٹ سے کہیں پندرہ ووٹ سے کہیں بیس ووٹ سے اس طرح سے NDA کے جو امیدوار ہیں انہیں جیتایا گیا ہے اور ستے جسوی نے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ جنتا کا فیصلہ مہاکٹ گڑ بندھن کے پکش میں ہے اور چناؤ آئیو کا فیصلہ انڈیے کے پکش میں ہے انہوں نے پوری طرح سے آروپ لگایا ہے کہ پوسٹل بیلٹ کی گنتی بعد میں کیوں ہوئی پہلے کیوں نہیں کیونکہ عام طور پر پوسٹل بیلٹ کی گنتی پہلے ہوتی ہے لیکن ایسا اندازہ لگتا ہے جہاں تک ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پوسٹل بیلٹ کو اس بار پہلی بار ایسا ہوا ہے بیہار کے چناؤ میں کے بعد میں گنتی کیا گیا ہے کیونکہ جہاں جہاں انڈیے ہار رہی تھی وہاں وہاں پوسٹل بیلٹ کے سہارے انڈیے کو جیتایا گیا ہے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آخر پچیس سیٹوں پہ دوبارہ متگنہ کی خبر کہاں سے آئی ہے جہاں یہ ٹویٹر ہینڈل سے ایک پنکی چوبے ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ چناؤ آیوک دوبارہ دوبارہ پچیس سیٹوں میں متگنہ کے آدیش تیز رفتار تیجسوی سرکار اس پر ایک نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ کیا یہ خبر صحیح ہے تو اس پر دوسرے نے کہا ہے کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے واقعی میں اور اس خبر نے پوری طرح سے ہڑکم مچا دیا ہے انڈیے کے خیمے میں کہ اگر دوبارہ سے گنتی ہوتی ہے تو ان کی نشت طور پر ہار ہوگی تیجسوی نے کیونکہ تیجسوی نے اگر آپ ان کی پریس کانفرینس کو بھی دیکھیں تو اس میں تیجسوی نے آروپ لگایا ہے کہ پوسٹل بیلٹ کو نرست کر کے ہر آیا گیا ہے اتحاس میں اتنی بڑی ماترہ میں پوسٹل بیلٹ کی نرست نہیں کیے گئے کم سے کم پوسٹل بیلٹ کی دوبارہ گنتی کی جائے اس کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے جہاں پوسٹل بیلٹ کی بہت زیادہ ماترہ نہیں ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں دیا جا سکتا اس کی گنتی ہو سکتی ہے اور اگر اس کی بھی گنتی ہوئی تو بھی جو مہا گڑ بندن ہے ان کی جیت ہوگی تیجسوی آدب نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ ہزار ہزار پوسٹل بیلٹ کو کیوں رد کیا گیا ہے آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے انڈیا کو جیتانے کے لیے کوشش کی گئی ہے یا پھر کس طرح سے تیجسوی آدب نے انڈیا پر اور چناؤ آیوک پر آروپ لگائے ہیں ایک ریجیٹ سمجھ میں آتا ہے دس ریجیٹ سمجھ میں آتا ہے پچاس ریجیٹ سمجھ میں آتا ہے آپ نو نو سو پوسٹل ووٹس رد کر رہے ہیں ساتھ چاہت سو پوسٹل ووٹ رد کر رہے ہیں پاڑ پانچ سو پوسٹل ووٹ رد کر رہے ہیں اور رد ہو رہی ہے تو یہ چناؤں کے امیدوار کا ذمہ واری تو نہیں ہے رد کس وجہ سے کیا گیا اور اتنی بڑی سنکھیاں میں رد کیوں ہوا جب ہمارے کینڈیڈیٹس نے جب مانگا ریٹن میں آروپ لکھت میں دیجئے کہ آپ نے رد کیوں کیا آروپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس کو ساتسفائے کریں جو کہ ہم نے آپ کو گائیڈ لائن میں بتایا اور کس سے پوچھ کر کے الیکشن کمیشن نے قیمتی جو ہے لاسٹ میں پوچھٹل کا کیا اور رد کرنے کا کام کیا پہلے کیوں نے کمٹن کرائی گا کس کے دباؤں نہیں اگر جہاں بھی پوچھٹل اگر بعد میں کاؤنٹ ہوئے ہیں تو ہماری مانگ ہے کیونکہ چالیس دن تک سیلڈ رہتا ہے ریکارڈڈ ہونے چاہیے ویڈیو گرافی لائیے ویڈیو گرافی لائیے ویڈیو گرافی لائیے ویڈیو گرافی لائیے یہ ہمارے مہاگر بندھن لوگوں کہیں مانگ ہے اس کو ریکاونٹی کرائے جائے ہماری جو ہاری سترہ ووٹ سے بارہ ووٹ سے پچاس ووٹ سے ستر ووٹ سے سو ووٹ سے دیر سو ووٹ سے لگ بھگ پیس سیٹوں کو ہرایا گیا اس بار جب سے بیہار میں چناؤ ہوا ہے اور اس کے ریزلٹ آئے ہیں ہر کوئی اچھمبے میں ہے پورا دیش سکتے میں ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا کیونکہ اندازہ لگایا جا رہا تھا اور جس طرح سے اس بار انٹی بی جے پی اور انٹی انڈیے کی بیہار میں ہوا تھی یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جیت پائیں گے یہاں تک کہ انہیں لڑائی میں بھی انہیں لڑائی میں بھی لوگ نہیں مان رہے تھے مگر انڈیے انت انت تک دو سیٹ زیادہ لے کر یعنی ایک سو پچیس سیٹ جو ایک سو بائیس سیٹ کا جو آنکڑا ہے سرکار بنانے کے لیے ایک سو پچیس سیٹ لے کر کیسے جیت گیا اکھلیش یادب نے بھی اس پر اپنی پرتکریہ دی ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اتحاس میں اس طرح کا چناؤ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے جس طرح سے مانگ کی جا رہی ہے کہ پچیس سیٹوں پر کم سے کم دوبارہ مت گڑنا ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ این ڈی اے کی سرکار جائے گی کیونکہ ان کے پاس صرف ایک سو پچیس سیٹیں ہیں یعنی ایک سو بائیس سیٹوں کا جو آنکڑا ہے اس سے صرف جو سرکار بنانے کے لیے ایک سو بائیس سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے صرف تین سیٹیں ہی زیادہ ہیں اگر دوبارہ سے گنتی ہوتی ہے تو پچیس اگر نہ بھی مانا جائے اگر پندرہ سیٹ پر بھی تیجسوی یادب کا اور مہاگر بندھن کے لوگ جیت جاتے ہیں تب بھی ایک سو دس سیٹیں ہیں مہاگر بندھن کے پاس اور پندرہ یعنی ایک سو پچیس سیٹیں مہاگر بندھن کے ساتھ آ سکتی ہیں اور وہ ایک سو پچیس سے کھسک کر ایک سو پندرہ پر ایک سو دس پر آ جائیں گے ظاہر ہے کہ جو این ڈی اے کی سرکار ہے وہ جائے گی اور نہ صرف این ڈی اے کی سرکار جائے گی بلکہ بہت زیادہ جو بہیمانی اور جو آروپ لگ رہے ہیں ان کی تھو تھو ہوگی ویسے بھی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تھو تھو کرو یا کچھ بھی کیا جائے اس سرکار پر انڈی اے پر یا بھارتی جنتہ پارٹی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا انہیں صرف ستہ چاہیے کسی بھی قیمت پر